اگر کسی خاتون معلوم ہو جائے کہ میری پروس میں ایک خاتون بے پردائی اور یہ خاتون پردائی میں اور اس کے علم میں آ جائے میں یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد اسے روگ نہیں کہ کوشش نہ کریں تو لوگوں کی نظر میں اس گلی پوچھے میں ایک خاتون بنے گار جو بے پردائی اور سید کی نظر میں اس گلی کے اندر دو بنے گار عورت ہیں ایک بہت جو بنا پردے کے دوسری کو جو پردے میں تو ہے لیکن بے پردگی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں اس لیے بھی اللہ عنہ ربی رامت اللہ علی نے فرمایا کہ خاتون کے اندر کوئی خاتون ہے وہ اپنے دست نگر اور ماتحد لوگوں کو دیکھ رہی ہے کہ وہ پرائش کو چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے منطرات میں مطلع ہے تو اس کی دن میں پرد سے عائن ہیں کہ وہ عمر بن معاوض کرتی رہے ہیں یہ نگر کرتے ہیں ورنہ یہ مستقل گنہگار شماع کرتے ہیں مستقل گنہگار شماع کرتے ہیں اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت کے اعمال میں ملکوں کے پرابر رکھا اور ان کی صلاحیتوں کو دعوت کے کام میں لگا ہے اسی لیے امام مرد بھی رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان اور نفام کے جنگیان مرد کرنے والا عمر وہ عمر بن معروف نیل ملکہ جس مرد اور عورت کی زندگی میں عمر بن معروف نیل ملکہ اور دعوت نیل ملکہ وہ کمالے کی ایمان سے اور ایمانی سفر سے ہراستہ ہوں اور کوئی بھی بھی نیلکہ بھی ان کے سمرے اور جماعت میں جاتے اور شابیل ہو سکتے اور نفام اور نفام کے حسرتوں سے وہ مہتوض ہو سکتے اور اس کی زندگی میں ہم نے بھی معروف نہیں انکہ کرنا ہی تو پھر ان کے اندر نفام اور نفام کی خاصلتیں اور عناموں میں پیدا ہو اور دیرے دیرے ان کے اندر سے ایمانی سفات ہتم ہو دی چلے یہ بنیانی بات بتائیں مرد اور مومن عورتوں کی خیلی ثبت ہم پیلمہ معروف نہیں ہے اور مرد اور منافر عورتوں کی بنیادی ثبت اے کے بلائی سے روکنا برییہ کا حکم یہ دونوں کے درمیان بریائی بد похож دو جماعت اے دونے جماعتوں کی یہ بنیادی ثبت اے یہ بلائی نہ کر سکتے ہیں اور نہ بلائی کا حکم کریں انکہ خود بھی بلائی سے بچیں گے اور دوسروں کو بلائی سے روکیں اور بلائی پہRA影片 دوسروں کو بلائی کا حکم کریں گے اور اس کے برعکس مومنین ہوئے ہیں اور مومن مرد اور عورت ہوئے ہیں کہ جو بنائی کریں گے بھی وہ دوسروں کو بنائی کا حکم کریں اور برائی سے بچیں گے اور دوسروں کو برائی سے لوگیں دونوں کے درمیان دنیا دی پراغیں اسی لئے اللہ رب العزت نے خواتین کی دعنیم اور خواتین کی تربیت کے لیے اعمال دعوت یا مستق کے لیے قرآن احسین پر نازل فرما دی اللہ رب العزت نے ازواج مقاہرات کو جس اعمال کا حکم دیا اور جن اعمال کا اللہ رب العزت نے تیامت تک کے لیے تربیت اور تسکیہ کے وعدہ بطایا اس میں اہم ترین اعمال اپنے دروں کے اندر قرآن اور حدیث کے حق میں لگانی وَسُورُ نَقَائِ اُقْلَابِ اُن نَبِيْتْ آیاتِ اللَّهِ وَمِسْتْمَ یہ نبی کی بیمی اپنے دروں کے اندر ان آیات اور مِسْتْمَتْو کو اچھی طریفے سے یاد رکھو جس کے چرچے تسکیہ ہر وقت ہمارے گھر پرے مفیس وفیزہ رحمت اللہ نے اس لکھا ہے کہ نہ تو یہ اعمال ازواج مقاہرات کے ساتھ خاص ہیں اور نہ ہی دور ربعوت کے ساتھ خاص ہیں بلکہ قرآن حدیث کے حلقے اس طرح دیا منتق آنے والے عورتوں کے لیے ہیں جس طریفے سے نماز اور دیگل پرائے ہر زمانے میں اور تمام در خواتین کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں خواتین اور ایمان والے احدگروں کے اندر قرآن حدیث کے حلقے لینے کہ ایسے مخلف ہیں من جانب اللہ جس طریفے سے دیگر پرائے اس کے مخلف اور اس طرح اللہ ربعوت نے پرائرات تربیت کی زمانوں کے کپانت لی اللہ تعالیٰ نے ساتھ کو اضافر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہم گناہوں کی گنڈگیوں اور عادو کیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر گناہوں کی گنڈگیاں عادو کیاں جتنی بھی ہے اسے دور کریں گے اور تمہیں مکمل فاق صاحب کریں گے اس کی ذمہ داری اللہ نے اعمال اللہ نے بتا ہے قرآن عبدید میں اتا ہے اور اس کی کفالت اور ذمہ داری یہ اللہ نے اپنے ذات پرائرات کی کسی اور کو ذمہ داری نہیں دی یہ اعمال اعمال قرآنی ہیں اور یہ خدای رسخہ ہے اور یہ اعمال تخیر ہے اس پر اللہ کو عزت حرم اقول کی طرح مردوں اور عالدوں کی طرح تطیر اور تذکیہ کم حاملہ خیاب تک فرماتے چلے جائیں ہر آدمی چاہتا ہے ہر ایمان والی چاہتی ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میری تربیت ہو جائے تذکیہ ہو جائے میرے اندر کے میرے اندر سے گناہوں کے اثرات اور جناسی اور اس کی عالدگیاں ختم ہو جا رہے ہیں اللہ اللہ کو عزت فرماتے ہیں اس کے لئے آسان اور قرآنی تصویر اپنے جو قرآن میں اس کی عالد ہوگا ہے مانکوئے اگر کچھی کو اتنی تعمت مل جائے اور وقت اتنی بردد مل جائے کہ وہ بے شمار آقار اپنی اشتیار سے کرتا رہے اس کے باہولی تو سیغور تذکیہ نہیں ہوگا اور زندگی میں وہ نور نہیں آئے گا جو نور اور تذکیہ 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 قرآن کی ایک آیت اور ایک صورت بلے کر کرتے قرآن کی حال میں نگانے کی صورت نظر قیامت تک کے لئے جو جہاں رہے جائے جس حال میں ہو وہ تربیہ تذکیہ کا مطال ہے اللہ نے اس کے لئے عمال بتا دیئے اور جیسے ہی وہ عمل کرنے گا اللہ تعالیٰ ایسے ان کی تربیت کریں گے جس طرح صحابہ اور صحابیہ کی تربیت کرنے گے سخت و سمد انک عمر ایسے دن ان کی ہدایت کے پیسے ہوگے جن دن وہ اپنے کبر اور دین کی دشمنی میں اپنی انتہا کو پہنچ سکے لیکن ایک دن کی حلقے کی بردر سے ان کی دن کی قیمتیں پھلڑے جس کے اندر پہلے سے نمر ایمانی اور موری اسلام ہو اور وہ قرآن کے حدود اور حدیث کی حال میں بیٹھنے کا احتمام کرے اور روز دانہ اس میں کرنے کے حدود رقائد کے جائیں اس کی تربیر اور اس کے حد تذکیر کا تھیاندازہ لگا جا سکے میرے پاس ادر کو یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے جن آمال کا احتمام کرمایا اور جو آمال پہلی جوڑ پر امت کے مردوں اور عورتوں کو آپ نے تعریف دیئے ان میں سے اہم اور بنیاد یہاں پر قرآن اور حدیث کا حدود آئے بخاری شریف کی نیوائے سے کہ ایسے ہی آپ پر کچھ پہلی پہلی کے ذریعے سے آیات انہوں نے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات بلے کر کے نہ دشمنوں کے پاس گئے اور نہ دوستوں کے پاس گئے بلکہ وہ آیات لے گا اور حضرت قدیدہ کو لے کر حلقہ لگ سارا قصہ سنایا کہ جبریل امیل کس قریفے سے غار ارام امداد اور پھر کس قریفے سے یہ تورے یقرہ کی ادائی آیات نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ بار دیرہ با وحی کے ادرنے کا عزت حتیجہ کو سنایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کر کے سنائی اقرب اس پر ربک اقرب اس پر ربک اللذی خلق خلق الانسان من علا یقرہ و ربک اللذی علم بالقلم یہ کیا تھا یہ سارا قصہ آ کر کے حضرت اللہ علیہ وسلم کا حدیجہ کو سنانا یہی تو حدیث کا حلقہ کہلاتا ہے اور پھر یہ قرآن کے آئے روح کی دلاوت یہ قرآن کا حلقہ کہلاتا ہے اور حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ ساری بات سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاوتا دیتے ہوئے یہ کہنا کہ حضرت اللہ علیہ وسلم آپ کو بائے نہیں فرمائیں آپ تو اس وقت نہیں کریں اس لے کہ آپ تو بڑے اوجی اخلاق کے حامل ہیں اور آپ مہمان نوازیہ فرماتے ہیں اور پھریشان ہاں لوگوں کی آپ مدد پر تعاول ورعانت فرماتے ہیں اور آپ تو صلح رحمی کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ چھے سباز کے مذاکرے ہیں میرے آئیو دوستو قدر کو یہ قرآن اور حدیث کا اتنا قدیمی اور اتنا اہم اور اتنا قرآن عامل اتنا قدیم عامل ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبوت کی مل جانے کے بعد آمان دعول میں سے سب سے پہلا عمل جس آپ نے اپنی نبوت کی مہدت آغاز فرما وہ اگر حضر قرآن میں نہیں ملتا کہ صلی اللہ علیہ سلم کلا آئے اور حضرت خدیجہ کو لے کر کے آپ نے سارا قصہ سنا جسے بڑی تفصیل سے امام رحمہ نے بغاری شریف نے نقل کی اور اسی واقعے سے آپ نے پہلے باب کی امتزا کرنا باب ان کئی مکان قدر وحی الہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ اس میں ایک خلفات پر ایک جملہ نقل کیا ہے فَأَخْمَرْ حَبَرْ عِبْنِ عَجَرْ عَمَدُ اللَّهِ مَرْمَاتِ اس کے دو مطلب ایک تو یہ جبر امیل اس طریقے سے نمودار وغار اعلام وہ واقعہ سارا نقل کیا جیسے امام بغار علی رحمہ نے آپ اپنی اس قصے کو اپنے زبان مبارک سے حضرت قدیجہ کے سامنے نقل فرمارے ہیں تو یہ بدرج بولہ حضرت اپنے زبان مبارک سے حضرت اللہ علیہ سلم وہ امتدائی آیات حضرت قدیجہ رضی تعالی سنا رہے اور ان کے سامنے نقل کر رہے یہ قرآن کا حلقہ حضرت کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم جب بھی ازواج متحرات کے بات تصیب لاتے باری ہوتی جس بی بی کے سامنے اور جس دوجہ مہترمہ کے آپ کی نوبت اور باری ہوتی آپ ان کے یہاں احتمال کے ساتھ حدیث کے انتریا کرتے کبھی آپ صلی اللہ تنہا تنہا حلقے کا احتمال فرماتے کبھی بارہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ نے تمام ازواج متحرات کو اکٹہ کر کے جمع کر کے آپ نے حدیث کے حلقوں کا احتمال فرماتے اگر دن میں بھمگا بلا آپ صلی اللہ نے رات میں بھی حدیث کے حلقوں کا احتمال فرمایا بھمگا ازواج متحرات جسر ام سلمہ رضی اللہ صلی اللہ عنہ قرماتے عن ام سلمہ رضی اللہ صلی اللہ قالت استیقظ النبی صلی اللہ وانی سلم تاتا لیلت فقال سرحان اللہ ما هنزل من الفتن اللیلہ وما هنزل من الخزائن ایتر صراحبات الحجر صرف مکاسد في الدنيا عالیت في الاخرہ رواه بخاری تحت حضر عنوان باب العلم والعلم وزی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وانی صلی اللہ صلی اللہ وانی میرے گھر میں آپ کی باری تھی آپ آرام فرمانے لیں گے رات وقت آپ بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ آج اراد عزیم و غریب اتنے اتارے اور بے شمار خزار مکتوب ہوئے اور کوئی ہے جن مجھر وانی کو اٹھانے وانا پھر آپ نے برمایا بے شمار عورت ایسی ہوگی دنیا کے اندر جو لباس کے ساتھ ہوں گی لیکن آخرت میں وہ لباس سے محرم اٹھائی جنگ آپ اتنا احتمام اپنے قرآن اور دن میں وقت نہیں تو رات میں آرام کرنے کے بعد حضرت سلمہ کو لے کر گئے یہ حدیث اور یہ روایت بیان کرنا یہ قیامت تک آنے والے امت کے مردوں کے لئے نمونہ ہے کہ ہم بہار جتنے چاہے مشغول ہو دعوت کے تفادوں میں دینی خدمات میں لیکن اپنے ازواج متائرات کے ساتھ آگر کے احتمال کے ساتھ حدیث اور روایت بیان کرنا یعنی حدیث کے حلق لینا یعین سنت کوئی شست تیامت تک قرآن اور حدیث کے حلق سے گھر کے اندر آگر لینے سے مستغلی نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیم دیں ام سلمہ کو اور ان کے راستے تیامت آنے یہ فضائل کے حلقے ہیں یہ فضائل کے حلقے آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کر تشریف لاتے اور اندواج مدہرہ تو دیکھتے کہ ان کا ذہن گائے گائے دین سے دنیا کی طرف اور آخرت سے دنیا کی طرف مائن ہو گیا آپ بوراً حدیث کے حلقے لینے شروع فرماتے ایک پر تو آپ رشیب لائے ایسا ہی آپ نے معاول دے گا آپ صلی اللہ تنہا تنہا حدیث کے حلقے لینے کے واقعات ہیں جو صحاب کی کتاب میں نقل کی محطیس ہیں مسلم فریق کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام ازواج متحرات کو اکٹا کرمایا اور آپ نے حدیث حدیث آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصرع کن فی لحام اطول کن یدن فکن اطول یدن زینب رضی اللہ تعالی عنہ لینہ کان تعمل بیدی ہے صدق اللہ آپ نے فرمایا تمام بی بیوں میں میرے مرنے کے بعد مستجد ملاقات کرنے والی زوجہ مطلما ہوگی جس ہاتھ لمبا ہو یہ اپنے ہاتھوں کی پہمائش کرنے لگی کہ دیکھیں کس ہاتھ لمبا ہے بعد میں معلوق ہوا کہ اگر زینب رضی اللہ تعالی نہ آئے اس لیے کہ مراد حقیقتاً ہاتھ کا لمبا ہونا مراد نہیں بلکہ زیادہ صدقات حیرات کرنا مراد یہ روایٹ کیا ہے یہ اپنے خر آخر کے حدیث وقت کی پابندی کے ساتھ حدیث کے حدیث کے لینے کا یہ مثال ہے لمونہ آئی تیامت تک اور اس میں آپ صلی اللہ تعالی رضیم فرما رہے ہیں ایسے اعمال جس کے نتیجے میں کل تیامت میں ایک عمتی اللہ کے حمی کا خرق جلد حاصل کر ہے آپ نے دیکھا حلقہ لینا ہے لادلی بیٹی حضرت فاطمہ غیر حاضر ہے حضرت صلی اللہ نے انہیں بھی طلب پڑنا جسے آپ انداز لگائیں کہ ایک وقت گھر میں مقرر کر کے تمام افراد کو جمع کرنا اور جو غیر حاضر ہو اسے بھی طلب کر احتمام سے بلا کر حدیث کے حدیث یہ عیر صلی اللہ حضرت فاطمہ فشید کی روایت جب حضرت فاطمہ آنے لگی تو میں سمجھ گئے حضرت فاطمہ کی جان اور حضرت فاطمہ کی رفت میں رائی جانے کے بلا بلا اتنی حضرت جان حضرت حضرت صلی اللہ کی جان میں حضرت فاطمہ رفت اللہ تعالی اتبا کیا کر دی آج ہر گر یهود ونصالح کے دری سے جاتب ہوتے چند گئے میرے بھائی اگر گھروں کے اندر فران حضرت 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 اللہ رسول کے کلام اور بات سلسلے شروع ہو جائیں اللہ کی ذات عالی سے امید دیں انشاءاللہ یہ باتل سیلاح گھروں کی طرف آ رہا آئے اور اللہ ہوتار رشید کے آئی اور آپ نے حدیث دینا شروع فرمایا درمیان میں حضرت حضرت فاطمہ کو قریب فرمایا فسار رہا یہ مسلم شریف کے علبات ہے کہ حضرت فاطمہ کے کان میں سرغوشی فرما یعنی دوسری فرما یہ سن کر وقت حضرت فادمہ رو پڑھ پھر آپ نے قریب کیا فسار رہا پھر دوسری مرتبہ آپ نے حضرت بادمہ کے کان میں سرگوشی فرمائی فرواحی کچ آپ مذکرانے لگی حدیث کا حلقہ مورا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کشیب لے گے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم آرہاں کہنے لگی اے بادمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے درمیان سے تمہیں قریب کیا اور بڑی تین سی بات کو فرمائی اور تم رونے لگی کیا حدیث جانس پر ہو اتنا شوق جذبہ وزودہ خوادیس کے اندر کہ کوئی حدیث چھوٹنا جائے وہ حدیث میں ہم حاضر کروں حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تو عزیز اللہ علیہ وسلم کا رات ہے میں سے پاس کٹھانی چاہتا ہے یہ سن کرتا ہے عائشہ کا خاموش ہوگئی روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم آرہاں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم آرہاں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم آرہاں کہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد اب وہ راسی بات نہیں کہنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مجھے قریب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ سبرین امین ہر سال مجھ سے قرآن مجیب کا دور ایک مرتبہ کیا کرتے تھے اس سال دو مرتبہ قرآن مجیب کا دور کیا ہے اس قرآن کی عنامت ہے کہ میرے دنیا سے جانتا وقت آخر یہ آزا ہے فاطمہ تو دقوہ افتیار کرنا اور صبر کے تحتامت کو مضمونی سے تحتام لینا یہ سنکر میں روئی جو آپ نے پہلی مرتبہ دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بے سبری دے گی تو آپ نے دوبارہ مجھے قریب کر کے یہ حدیث سنائی کہ آپ اس بات پر راضی نہیں کہ کل دیانا میں جنت کے عورتوں کی سردار مہم یہ سنکر میں کچھ بلائے جیسے آپ نے پہلی مرتبہ دے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قرآن کے اندر عزواج مصحران بناتے سیبات کے ساتھ حدیث کے حلقے تو ضائل کے حلقے لے 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 اے امام کے واقعات حدیثی سے بڑے اے امام سے نقل تاکہ قیامت تک یہ عصوہ رہے اور کوئی بھی قسمت کا ان عامال دعوت سے مستبری نہ رہے یہ دروں کے اندر قرآن حدیث کے حلقے عامال دعوت عامال تفہیر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہے اے امام کا اگر آپ دیکھتے در کے اندر عزواج مصحران کے زبان سے کوئی ناغنازی یا ایمان کے منابی ظاہری طور پر ایمان کے منابی الفاظ مکر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معای مصیبہ انہیں حدیث سنا کر کے ان کے ایمان کی تسحیل کی فکر کیا کرتے اس کا شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقیل خیبر سے باپس کے بعد ایمان رونے لگے حضر عید حضر ام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے عمید کیا یا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو خیال یہ ہے کہ جب سے آپ خیبر میں اس یہودیہ عورت کے زہر آلو بکری کے دستے کو پھا کر آئے اس کے بعد سے آپ بیمار ہوئے ہیں یہ بیماری اسی کا اثر ہے آپ نے فرمائے کہ نہیں اے عمید سلمہ یہ فرکت سراسر غلط آتے بلکہ بیماری اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں اسی وقت پرمادی تھی جب آدم علیہ وسلم مٹی پانی کی شکل میں پیدا بھی نہیں یہ مقدرات ہے اسی کی بنیہ پر یہ بیماریاں نگریں ہیں اس کا ظاہر اس سبب سے کوئی تعلق ایسا آپ کا نظام مل کے اندر کہ عزواج متحرات کو لے کر کے حدیثوں کے حد سے لینا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزواج متحرات اپنے میکے چلے گئیں کچھ آخر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جا کر حدیث کے وہاں بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حد سے لیا کرتے تھے تو بس کا زمانہ حد عائشہ کے اوپر منافقین کی طرف سے اور پودھ مدینے میں اس کی فضا قائم ہوگئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے کر حد عائشہ ربی اللہ تعالیٰ میں میکے چلے گئیں اور مستقل بیمار حد صلی اللہ علیہ وسلم سائے سائے جا کر کے عیادت فرمائے کریں کیسی طبیئیت اس بات پیچھ جائے حد عائشہ ربی اللہ تعالیٰ بات فرماتی ہیں حد عائشہ ربی اللہ علیہ وسلم وہ شفت کا معقلہ صینہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے میری والدہ ہم نے رومان بیٹھتی ہے میرے والد وہ عطرم سسی قدر بیٹھتی ہے رضی اللہ تعالیٰ علمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے آپ نے فرمایا عائشہ توگہ کر اگر تم سے زناس کرزد ہوا ہے تو تم توگہ کرلو اللہ بڑے غفور رحیم ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک ہی سہارہ تھا وہ بھی چھوٹتا ہوا نظر آنے کہ اللہ کے نبی کے زمانے مبارک سے تھا اب میرا سہارہ بودھا میں اپنی اممہ کو دیکھو وہ رو رہی اپنے افتا جان کو دیکھو وہ بھی رو رہی خاموش سب پر سکتہ کاری اب میں دلی دل پر سوچنے لگی کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر توبہ اس جب بات کرو تب بھی میرا رض جانتا ہے کہ میں اس زنا کی زمومت سے بڑھوں اور اگر میں توبہ نہ کروں تب بھی اللہ جانتے ہے کہ میں اس زنا والے گناہ سے میں بڑھوں اور پھر دلی دل کے اندر پوری یقین کے ساتھ یہ خیال کرنے لگی کہ مجھے اس بات کا پورا یقین کامل تھا کہ میرا اللہ مجھے اس زنا کی زمومت سے بڑھ کرے گی میرا اللہ مجھے بڑھ کرے گی کوئی بڑھ کرے نہ کرے میرا اللہ بڑھ کرے لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ اللہ علم جیدی یہ خاتون معمولی جردی کی خاتون کی ساتھ میں پری کرنے کے طرف سے ساتھ و آسمان سے آئے تو اتار دے جس کی تلاوہ تھیامت کو بڑھ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس خوابی نہیں کرتے ہیں اس بات کا یقین ہے کامل تلکل تھا کہہ دیئے کہ میں یہ سوژی رہی تھی یہ دنے میں جبری رمی تشریف یہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھی کیا حسار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آئیشہ تمہیں خوش قبری والبراد بشارت حاصل ہو اللہ علیہ وسلم نے اس دنہ کی تحمس سے بری کرنے کے لئے تمہارے شاعر میں پورا ایک رقو سور ان کو توتر اِنَّ الَّذِينَ جَعُوا بِنِ اِلْكِ عُصْوَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَمُوا شَبَّرْ لَكُمْ بَلُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ بِرِئِمْ مِنْ مَقْتَسَفَ مِنْ اِذْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْ لَوْا عَذَابٌ عَضِيْكُمْ پورا ایک رقو بخاری مسلم روایتوں کے اندر یہ سارا قصہ پڑھتے ہیں وہاں قیادت کے نام سے مشکور روایت ہے اب یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کا حل پا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا حل پا لے رہے حضواتِ متحرات کو لے کر بیماری کی عادت اور کیا ہے؟ قرآن کا حل پا ہے آپ نے چاہیز نہیں فرمائی بلکہ وہ پورا رقو جو ابھی تازہ تازہ نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مہنگے میں سجد نقبر، امی رومان اور زوجہ مہدرمہ، بیماری کی عادت مہدائشہ سنی کے سامنے وہ پوری آئیت اور پورا رکھت مانگے ہیں اتنا اعتماب اور انتظر ہماری ساری محنت کا خدا صحیح ہے کہ امت کے خواس اور عواموں اور امت کے حرق اوقع دوبارہ اونا عمال دعوت اور عمال تدخیر پر آجائے جس کا اللہ نے فرم اول میں حکوم دیا اور جس پر عمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوا خائد دیا تاکہ قیاماً تک تک ہی تسکیئے و ترجیر کے سلسلے دوبارہ آئے گئے ہر فرد امت و آسانی براہ راست ان عمال کے ذریعے سے تربیت و تسکیئے حاصل کر سکا انما یعید اللہ لیوزیب عنکم الرسّہ لفید کوئی قادرت مطلب دیو جسی پر حضراتِ صحابہ کبھی عامل رہا حضراتِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ایک ایک روایت سن کر اپنے در تشیب لاتے اور اپنے ازواج مطاہرات کو جمع کر کے بیویوں کو جمع کر کے وہ حدیثیں اور آیات سنایا کر دیں کوئی آیت ناہل ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوراً کاتبین وحی کو طلب فرماتے اور انہیں نکوا دیتے پھر کاتبین وحی اپنے گھروں کو جا کر اپنے بیوی، بچے، بلام، بابی، عروسی، قڑوسی اپنے غیر کر وہ آیتیں پہنچائے کر حبو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر تشیب لائے امہ سلمہ سے کہنے لگے ایک حدیث سن کر آیا ہوں کہ کسی پر کوئی مصیبت آیا، کسی کی کوئی نعمت شک جائے اور وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَجَعُدْ فَرْقَ اللَّهُ مَا جُرْمِ فِي مصیبتِ وَخْلُفْدِ الْحَيْرَةِ لِنَا عِلْقِ اللَّهُ رَبُ الْعِزَّتِ مصیبت پر عجرتا فرماتے اور نعمت کا بدلتا فرماتے کسی معمول کو دوبارہ زندہ کرنا مقصد اس لئے اسلام کا منیالی مقصد یہ کہ فرم امت مساجد سے دین کو علم کو لے کر آئے اور اپنے کاروازوں تک پہنچا کہتی ہے کہ میرے وہ حدیث سن کر وہ دعا یاد کر گئے میں نے محفوش کر لیا اپنے سینے میں تھوڑے دن گزرے ابو سلمہ کے انتقاد ہو گیا میں نے پوراً وہ دعا یاد سے پڑھ لی اللہمہ جُرْمِ مصیبتِ وَخْلُفِ الْخَيْرَةِ وَخْلُفِ الْخَيْرَةِ اور پھر اس کے پاس حدت میں بیٹھ گئی اور پشری طفالے کے وجہ سے میں یہ سوچنے لگی ابو سلمہ سے اچھا شور مجھے کام نہیں سکتا اس نے بڑا مجھائی، اسدین کا دعای، محاجب بڑی قربانیوں والا مجھے کام نہیں سکتا کہتی ہے اللہ عجیسان ابھی ابھی میں حدت سے فارغ ہی ہوئی تھی جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدن سے نفیس میں نے گھر تصویب لائے اور دکا کا پیغام رکھ گئی قرآن حدیث کے حالوں کا دنیا نہیں مقصد یہ کہ خواتین کے دلوں کے اندر اس بات کا یقین کامل گہرائیوں پر کر جائے کہ میرے اوپر جو مسئلے پیش آرے ہیں ان تمام مسائل کا حال اللہ کے ذاتِ عالی اور اللہ کے حضرِ قدرت میں اور ان عمال کے ذریعے سے وہ خواتین اللہ کے ذات سے اور اللہ کے حضران اسے حل کرتے ہیں دنیا دیجئے میرے بھائی جزوز قدرت کو اس لئے قرآن کا حلقہ روزانہ دروں کے اندر حدیث کے حدود ایک دن منتخب سے اور ایک دن فضائل عمال معاقہ فضائل صدقہ شہر شفات کا مذاکرہ تشکیل اور اگل حدیق کے تین عملوں کا مشہورہ اس لئے جس کے ذکر میں جو عمل تھے ہو وہ کل اس کی پوری تیاری سوا اور اللہ سے مان کر پھر وہ حضرِ میاں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حلقوں کا احتمام ان حلقوں کا احتمام امام سخت سے سخت آذار کے زمانے میں بھی لیا ہے خواتین کو عذر ایسا ہے سرعین اس کے باوجود عام علیہ السلام قرآن کا حدقہ اضواج متحرات کے ساتھ لیا کرتے ہیں قضاء حریف کے روایت باب الحیث کے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نمل کیا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تک یوں علیہ وسلم پتے کے لگائے اور قرآن مجید پڑھ رہے جبکہ میں ایسی عالت نجیب پر نماز کرتا اس سے دو باتیں باظر ہوگی ایسا شدید صریعی حضر جس گر کے اندر ہو اس گر کے اندر بھی قرآن مات پانی آ جائے اور ایسی حضر والی خاتم کو خند میں مٹھایا جائے گا یہ آفدہ جائے پڑھنا بھی اللہ کا حکم سننا بھی اللہ کا حکم اور دونوں عمل اور دونوں عبر اور حکم کے اندر اللہ کی طرف سے تربیت اور تسکیہ کے بعد آئے ارم سے بھی تنائے کہ پڑھنے کیلئے شرط ہے سننے کیلئے شرط ایک حاضر پڑھنے میں گائے گائے معذور ہو سمجیے لیکن سننے میں تو موت تک معذور نہیں یہ اصل ہے قرآن اور حدیث کے حدیث کے لگانے گر کے اندر اس کی پاوتی کی یہ بنیانی شیرہ اور قرآن اور حدیث یہ بنیانی اپنے قرآن کے اندر اور پوری امت اور امت کے تمام طبقات اور ہر قرآن کے اندر ان پانچ اعمال کے ساتھ تعلق کریں اور اپنی ذات سے جس کے اپنے پابندی کریں کسی طریقے سے حواتین کے اندر دین اور ان کے اندر دینی رجحان پیدا محلان پیدا مزاج بنیں اور جان و مال دین کے خاطر قربان کرنے کا ان کے اندر جذبہ بنیں اپنے محرموں کو اللہ کے راسے میں بھیجنے اور دین کے تقاضوں پر بھیجنے کا جذبہ بنیں اپنے گھروں کے اندر خواتین کی جماعت کی استقبال کا مزاج بنیں اپنے گھروں کے اندر فرائض قائم کریں فردے والی زندگی پر آئیں سادگی پر آئیں بچوں کی دینی کر بھی تثر آ جائیں اپنے بچوں کو مقادی پیجیں اپنے بچوں کو مدارس پیجیں آپ ہی دارے دین کا دائی بنائیں کہ سارے جذبات اور فکریں پیدا کرنے کیلئے نئی سے نئی خواتین اور خیم سے دورے بیزارے خیسی سے خواتین کو اختواری تعلیم میں لحظ جمع کرنا ہے جس لی کہ یہ بھی آئیں جس صلی اللہ علیہ وسلم کی صدمت میں حضرت اسما بیتی یزید قضی اللہ تعالی حاضر بھی پرارش کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو مردوں کی طرح اور مردوں کی طرح بھی مبعوث ہوئے لیکن یہ پر نظر ہے اللہ کے راستے میں حیات کرتے ہیں حجر حاصل کرتے ہیں اور آپ کی حضرت میں حاجر اُبر علم اور دین سیکھ لیتے ہیں ہمارے لئے کوئی موقع نہیں ہے ہم تو گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں اور ان کی بچوں کو فاندر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی خرشت نہیں وقت نہیں ہمارے لئے بھی کوئی وقت مقرر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشوے ان کی درخواست وقت اور ان کے لئے ایک دن مقرر فرمایا اور جابر خوادی کے مجمع میں ہمارے احکامات کی تعلیم مسلم فریف کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمان کے دائر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت ہے جس کے روایت میں حضرت عادہ ہے اور حضرت عادہ کے شاگر حضرت ابنِ چُریش جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیلی کی نماد پڑھانے کے بعد خطبہ دیا اور اس کے بعد تمام مردوں کو کہا اپنی جگہوں پہ بیٹھے لو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوادی کی مجمع میں تشریح لائے اور انہیں نصیتیں فرمائیں اور انہیں دین کی باتیں سنائیں جو جاعت اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں مردوں کو سنائیں نصیتیں فرمائیں اور انہیں تعلیمات دیں ایک حکمی ہے کہ خوب صدقات حیرات کا احتمام رو چنانچہ اسی وقت خواتین نے صدقات حیرات کا احتمام کی روایت جانتا ہے کہ حضرت ابن جرائیج نے حضرت عطا سے پوچھا پر اُستاز ہے احق فنو علا الامام الان ایہ دیتیسا بعد فراغیم فیذکرہم لکھا فالحید لعمری ان ذالک الحق فنو علیہم وما لہم لا یفعلون نذات کہ جب یہ روایت موری ہوئی تو حضرت ابن جرائیج نے اپنے اُستاز حضرت عطا سے پوچھا کہ آج بھی ائمہ اور علماء کے ذکرہ ہے کہ وہ عیدین کی نماز کے بعد کریں اور پھر خواتین کے پاس جائیں اور جا کر کے انہیں نصیتیں کریں خواتین کے مجمع میں جانے اور انہیں جا کر کے انہیں نصیتیں کریں تو حضرت عطا نے قرمائی کہ میری عمر کی ختم ہاں یہ ان کے ذکرہ ہے کہ وہ مردوں سے فارغ ہونے کے بعد خواتین کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر کے انہیں دین کی باتیں گئے اندام نمبر رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ خواتین اسی طرح دین اور علماء کے اور مردوں کے ذکرہ ہے کہ خواتین کو دین سکھلانے کا احتمام کریں دین سکھلانے کا احتمام کریں دین سکھلانے کا احتمام کریں انہیں علم سکھلانے کا احتمام کریں وہ فرماتے ہیں ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اس صحیح سنت سے ہمیں روک سکتی ہے وہ فرمایا کہ ان شرائط کے ساتھ پردے کے لیانس کے ساتھ پردے کی قابلی کے ساتھ پردے والے بکان کا احتمام کر کے تمام شرائط کے احتمام کے ساتھ ہر زمانے میں ہر دور میں اس طرح خواتین کو جمع کر کے ان تک دین کی بات پہنچانا یہ سنت سکھلانے ہیں حضرت محسنی میں حضرت محسنی دنگوی انہیں حضرت محسنی فرمائے کرتے تھے کہ ازواج متحرات کا معمول تھا حضرت اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کہ وہ مدینہ کے کسی گھر میں خواتین جمع ہو جاتی تھی اور ازواج متحرات میں سے جو حیات تھی وہ ان کے پاس جا کر کے دین کی باتیں کیا یہی روایات حضرت محلے کے اندر چند مکانہ کے بیچ میں تمام سرائط قروض کی بابندی کرنے ہوئے خواتین کو جمع کیا جائے اور پھر ان کے درمیان تعلیم کے حد سے قائد کیے جائیں اور اس کے اندر ہر ایمان والی کو لاکت جمع سکتے کی پوشش کی جائیں ایک ایک ایمان والی کا تعلق حفظ والی تعلیم اور اپنے گھر سے اور ایک اپنے پچھنے کا تعلق مقاذب سے اور ہر برد کا تعلق مساجد کے آمان یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے یہ نہیں کہ یہ ایک مساجد کی ایک تعلیم یہ ایک محلے کی تعلیم بلکبات یہ ہے کہ اتنی تعلیم ہو ایک محلے کے اندر کہ اس محلے میں رہنے والے کوئی خاتور تعلیم ہے شرکت کیا بغیر نہ رہے کم سے کم مقانات ایک تعلیم لکھی جائیں ہاں اس کے لیے شرائط ہے کہ دو بینے عشرے لگائی بھی ہو اور تین بینوں کا ایک ایک مرتبہ سہروزہ لگا ہو یہ پانچ ہاتھون کا ضائم مکان کا وقت لگا ہوا ہو تو ہاتھون کا وقت لگا ہو یہ شرط نہیں ہاں پردے والا مکان ہو اتنا کا اور مسجدوار جماعت مضبوط ہو اور حلقی ازلے کے مشورے سے یہ حفظاری تعلیم شروع کی ہے چار دنیا زبادوں کو ساپنے رکھ کر حفظاری تعلیم کی ہمیں ہر محلے گھندر چل تکانا کے بیٹ میں اس کو خائف کر ہر مسجدوار حفظاری تعلیم خوادیم سو پیچھے جڑ نہیں رہی اس لیے ہماری زلمداری شرائط پورے کریں اپنی مسجد کی سطح پر اور پھر اپنے زلمداروں سے اجازت دے کر تعلیم کے لگائیں فرمائیں چار بنیادی عمل ہے حفظاری تعلیم کے ضرم ایک استقال ایک بہن کے ذمہ کتابی تعلیم ایک ایک ہفتے منتخاب سے ایک ہفتے فضائل عمال معا فضائل صدقات کے احتمام پسند خواری بچی غیر شادی شدائے اس کا عشر لگ چکا یا سہروز لگ چکا ایسی بچی کے ذریعے سے حفظاری تعلیم تراجی کی اجازت دی جس بچی کا وقت تک غیر شادی شدائے جس کے ذریعے سے صرف کتابی تعلیم ترانی کی جان اور پھر چھے سپار اور تشکیل یہ دون عمل ایک خاتم کے مہینے ڈیڑھ مہینے 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 مرزوں کا بیان ہفتے جاری مشکلی سے ترکیہ ہفتے مقام کا بنیانی مقصد اللہ کے لاسے خواتین کی جماعت نقض نکلے ابھی تک اس روح پر ہماری عفتواری چالیس کے حالتے اور ہمارے عفتواری مقام آنے رہے ابھی تک یہ سلسلہ ہے خواتین ہر عفتے جوڑ رہی ہیں جمع ہو رہی ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے میں بیان بھی ہو رہا ہے لیکن جس جذبات بن رہے اور جس کے اللہ کے راستے میں سکن لے جذبات بن آئے ہر ہفتے جذبات کی کوشش کی جائے پہلے سے کوئی فرض تیار ہو جائے کہ انہیں اس ہفتے تیار ہونے واری مقرور جماعت کو لے کر جائے جائے تاکہ ایک خواہ بھی اگر سیار ہو تو ان کو رکھ کر جماعت بنائی جائے اور پھر انہیں اللہ کے راستے میں لکھا جائے امام کے مہین وید سیرودہ کے جوڑے یا جماعت نکل جائے جنہے جوڑے جماعت نکل بیرون کے جوڑے جماعت نکل جائے جس رکھا پر افتاری تعلیم کو حمد دانا میرے بھائیوں دوست مدرگو اسی طریقے سے نیسری بنیادی ذمہ داری ہر گھر کے اندر معصورہ جماعت کو کہرانا اس لیے کہ گھروں کے اندر دینی ماحول اور علمی ماحول قائم کرنے کے ساتھ ہر گھر کے اندر آمان دعوت کی فضا قائم کرنا مقبوض مطلوب ہے تاکہ جو بے دینی ہے وہ ختم ہو اور جو دینداری ہے وہ محفوظ رہے اپنے دین پر اس قام خواتی کو بچوں کو اور کشی قریقے سے باطل سے اور باطل کے سیلام سے تحقر اور حفاظت کی چکل اور بنیادی راستہ رجل کے دروازوں کے مسطود ہونے کا بنیادی راستہ گروں کے اندر مع مسطود جماعتوں کا قیام ہے اب یہ سلسلہ ہے کہ مسطود کی جماعتوں کو قرقتی دور پر گروں میں خیام کروائے جائے جائے جن میں طلب ہیں وہ جماعتوں مدیرے جن میں طلب نہیں ہیں انہیں جماعتیں نہیں دی جاتا جن کے گروں کے اندر ظاہری انتظامات اچھے انہیں دیا جاتا ہے اور جن کے گروں میں انتظامات نہیں انہیں بسورات کی جماعتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے گروں کے اندر جماعتوں کے بنیاد ظاہری پرنیچر نہیں ہے نہ خانے پینے کے انتظامات ہیں بلکہ گروں میں جماعتوں کے بنیاد کے بنیاد کی بنیاد ہر اور بیدینی اور باتیم اور بدعات رسومات کو جل سے ختم کرنا اور ارتداد کے دروازوں کو بند کرنا ارتداد کے سیلاب سے دھرگر دھرگر کے انتر رہنے والے مردوں اور عورتوں اور بچوں کو اور امت کے حرمت کو بچانا یہ مقصود یہ مسئلات کے قیام پرن اول میں جس مدینے طیبہ میں ہر درگر نہ ہوا کرتا تھا اس ہمیں اپنے دردوں میں خیاب کو لانا آئے تھا مرد اور عورتوں اور مستویش آئیل آیا کر دیتے دین سیکھنے کے لیے خانے مینے ظاہری انتر ناماز کو دیکھے بغیر مدینے والوں پر تقصیب کر دیو یہ آئے اکرام کرے کون لے جا کر بغیر سیکھ لائے آب قیس والے عبدالخیس کے لوگ آئے آق صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو حکم دیا اکرم اخوان اپنے بھائیوں کا اکرام چنانچہ مدینے والے انہیں دے گے ایک دن کے بعد آق نے انہیں بلا کر گزاری خان کی اکرام ہم لگم وضیابت ہم کی اکرام کیسا رہا تو انہوں نے عرض کیا خیر اخوان اعلان فروشنا واباو مقامنا واباو واسبعو یعلمون انا کتاب عبینا ورسنت اللہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہتری بھائی اور نرب اس طرح بچھائے نزیز کھانے کھلائے اور دن اور رات لگ انہوں نے ہمیں اللہ کا کلام سکھلایا اور ہمیں سنتیں سکھلایا دن اور رات کا لغت ہم نے ساری رسول دائی اور آٹھ گھنٹے میں پیس کرتے ہیں فردو کی جماعت آجائے جو ڈائی گھنٹے ہیں اور فسرات کی جماعت آجائے جو ڈائی گھنٹے ہیں دن رات لگ ہمیں اداد کلام شکل ہے اب آپ اس کے اداد لگائیں گھروں میں قیام کرانے کا محصد کیا تھا صرف کھانا بینہ ظاہری انتظام یا ان وروں کے اندر قیام کر آگے ان آنے والوں کو سارے حقامات کی تعلیم آمنی طور پر دینا جو ان مدینے والوں اور ان مروں کے داخل ہو چکی آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ ان کا حلقہ لگ اور آپ تشریف فرما ہو ہے پھر آپ نے ایک ایک توجہ دی اور آئیدہ برائیدہ پوچھا اب بتاؤ سن میں سے کس نے کیا سیکھا تو کہتے مِنَّا مَن تَعَلَّمَ الْمَحِيَان وَمِنَّا مَن تَعَلَّمَ الْصُورَةَ وَالْآیَتَ وَالْآیَتَ وَالْمَسَلَةَ وَالْمَسَلَةَ کہ ہم نے زباد میں احنا ہیار زباد میں فاتحہ ایک صورت ایک آیت چو آیت ایک دو صورت ایک اطافت اول میں مدینہ قیبہ میں آنے واجب اگرام کا اور ایسا اللہ سے تعلق کہ ہم نے مرے ویسے کو زیدہ کرا ایک خادون اپنے خبیرے سے ترے تنادیم پر اپنے بچے کو لے کر بدینہ سبی حاضر ہوئی حضور کی حضور کی خلصت حاضر ہوئی خادون کو بدینے کے خوادیم کے حوالے پر اور ان کے بچے کو ان کے لڑکے کو صحابہ کے حضور کے حوالے برمایا حضور رضی اللہ ورحبی برما کہ چند دن مجھے اور خسن و جوان میں انتظار ہو گیا ہم نے خسندے کے کمس دے کے جنازہ تیار کر لیا اور آخر ادار کے لیے ان کی والدہ بلایا ان کی والدہ آئی اور آر کر کے ان کے پہنوں پیٹ سے دعائیں ترسیلی کہ ادار اسے آپ بعد بھی زندہ کرنے پر خاضر اس سے آپ دین کا کوئی نفاز کوئی خائدہ نہیں لیکن آج آپ دین کا خلا ہو جائے گا میرے سار یقین دین ورنہ یہ کیا دین ترسیل کر جائیں گے اسلام کی نموز جیسے چرے بیٹا ملوز این ہی کہہ دی میرے ملوز سب آمدہ سب کہ جس گھر چند سب 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 خواہد سب ملوز سب 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 سے پہلے محلنے کے کس گھر میں تھیام کرا رہے ہیں اب ایتا کی سلسلہ آئے کس گھر میں پاہلے سے جماعت اچھائر کیوں کہ وہاں کرا رہیں گے جس گھر کے اندر بردہ بہت سے وہاں کرا رہیں گے یا جس گھر کے اندر تھانے کنے راہی اتضامات ہیں وہاں کرا رہیں گے باقی جو روپرہ بسا گئے اور بیدین اور جو اتضام کے تھانے پر جا چکے ان کا تو کوئی تصوری نہیں نہیں ان کا تو کوئی تصوری نہیں نہیں ہمارے اگر کئی ایسیڈٹ ہو جائے اور تین حصہ پر لوگ ہاتھ سے شکار ہو جائے ایک وہ حل بسکت کرو چاہ جائے اور دوسرے کی ایٹی نوڑ جائے اور دیترا سکرات کے عادت میں ہوں ایک ہی ڈاپتر لوگوں پس کرسے آپ پتا ہے ہاتھ جلا چلو کریں سکرات کے عادت میں اور جو بلکل سیریس کیسیں وہیں جلا چلو گا ایسی جس جماعتیں آپ یہ آیا کریں چل مکانہ پہ ایسے آلہ درجے پر دعوت، عیقادت، قلیمہ، نماد اور رنسالت، آخرت، رنسالت چل مکانہ پہ ایسے دو چار پانچ دس مکانہ ضرور مینے گے ایسے جہاں پر کروانے دعوتے چھوٹے پڑے پاسل دعوتے پاسل کا پہ حیائی کا حٹا برکتا ہے اور وہاں ایمان کی ایک علامت کوپر کی نکنان کا علامت میں پائی جاری سب سے پہلے آپ کے دن میں اجتماعین طور پر آنے والے مصورات کی جماعت مکل ہو گئی اگر آپ ایسے مداری سے بری ہونا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پیوان پہنچا گیا ہے آپ یہ سب صرف آئے آپ کے دعوتوں میں وہ نام لکھتے میں ضرور ہیں جن گھروں میں تیس، تاریس سال سے جماعت تائم کی رہتی ہیں آپ ہمیشہ انڈریوں کو آجیں اور انڈری نیری اول سے رات سے کرتے ہیں اور سب سے پہلے انڈری کو آپ پیش کر سکتے ہیں جماعت آیاں تیس اب آپ کے دعوتوں میں سرخیوں میں ایسے مکانہ سونے سنگیں جو مکانہ ترمیدار کے دانے پر ساؤں گئے آنے والی جماعتوں کو تردیم دے کر آپ کو انڈروں پر کھانا نہیں جماعت جتنی جائے کہ ہم مزورے مزورے نہیں آنے والی میں نے سب کی سب آشنے لگائی ایک ہے دو دین اور اس کے ادھر ایک بہن پھلتے والی ہے یہ مزور جماعت کہ جن کے ماؤل والے گھروں میں خیرا جیسے پدر جا عبدالا اور ماؤل والے ادھر گھروں پر خیرا کر کے بڑی بڑی تشکیل کرنے سے پدر جا عبدالا ایسے گھروں پر خیرانا جو قلیبے سے محلو تو ہنی ویسالے سے محلو ہیں اور آخرت کا تعارو آخرت کا استعظار اللہ کا تعارو کیا اللہ کا تعارو کیا ایسے گھروں میں آپ پھیرا دیں دو دن تک اس حال میں اس گھر کی خواتین تکلیموں میں اور عزیتوں میں تنگیوں میں جرمیوں میں ہیں اے سید انتقالی عزیتوں کے ساتھ ہماری جماعت میں پہنے اُس گھر میں پھیرے اور عزیتوں کے ساتھ ساتھ دو دن عمری دور پر ان تک اللہ رسول کا تعارو کرائے دن کا پیواہ پہنچا دیں گھروں کے قیام کے لئے فردے کے علاوہ کوئی شرط لوگوں نے فرد شرط لگا دیئے شرط لگا دیئے فرد ایک باغرم عزیتوں نے آپ اندازہ لگا خیامت تک کے لئے شثمت کے اندر ایسا تفاہ ہوگا یقیناً جو بنجا رہو گے سانا لشین ہوں گے وہ بھی دیئے شثمت کا ایک حصہ ہیں حل دا کے نبی کے اوپن کا ایک حصہ وہ بھی دین کے پوستاج ہیں دین پہنچانے اور دین کی طابت پہنچانے آپ کے پاس چا راستہ ہے اس کے لاحوہ اور کوئی رات نہیں ہے موسیقی 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 سو فیشت مکانہ کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ سہودہ کی جماعت آئی آشری کی جماعت آئی عام طور پر اس کے در نئی خواتین کبھی کبھار ان کو چلانے والی کچھ قرآنی مضبوط خواتین اور جوڑے نہیں ہوتے ان کے لئے کچھ جائے سے کہ آپ انہیں ماحول والے پروں میں شہرائیں یا قرآنی خواتین یا ان کا قرآن کا حلقہ صحیح لے سکیں اور تجویر کا حدفہ صحیح لے سکیں نماز نماز کا نانچہیں نماز کا صحیح کرا دیں اور انہوں سنتوں کی تعلیم اندرکت آمیلی پر بڑھ دیا سکیں آپ ایسی نئی خواتین وہ تو ماہول والے گھروں میں ضرور پرانے اس سے کوئی انکار نہیں شہرائیں لیکن جو جماعتیں چلے کی آرہی دوسرے صبحوں سے آرہی بڑے قربانے شاہریں انہیں زیادہ بولنا نہیں آتا مجھے زیادہ مزاکرے بھی کرنے نہیں آتے لیکن صبح و دعوت کا قابط اور ماشاءاللہ سنتوں کی قابط لیے اور اللہ سے تعلق ہے اور دعوت کا احتمام ہے ایسی خواتین کی جماعتیں ایسے سے غیر مکانات کے تک کھریں گے دو دن تک دعوت عبادت پانچ وقت کی نمازیں آگے پیچے کی سنت سے دعوت کی خسرہ اور اسی قریفے سے دعوت کا احتمام ان سارے عامال دعوت کے ساتھ جب اس گھر میں تیام ہوگا اللہ کی ذات حاج سے امید دے کہ اللہ رب العزت اس در جندر سے پاتل کی جڑوں کو کھار گئے گئے ایسی تاثیر اللہ نے پر کی ہے سارے بیزینی کو اللہ کا لقل اما فرماتے ایسی تاثیر اللہ نے ان آنے والی بیلوں کی قربانی اور ان آمان دعوت کی وجہ سے ازادت تاثیر آئی ابھی مستقل کاروزاری آری پنجاب میں جماعتیں گئیں حریانہ میں جماعتیں گئیں راجستان کی پٹیوں میں جماعتیں گئیں پتہ چلا ہے ایک جماعت نے پندرہ گروہ سے پورٹیاں گئیں آہندہ دردہ وقت لگائے میں ساتھی ہیں ان کے دوکانوں کے اندر پورٹیاں رکھی ہوئیں اتنی جہانتہ آہندہ دردہ خواتین معبودہ نے باطل کی یہاں جارہے باطل لوگوں کے معابد میں جارہی آہندہ دردہ ان کے لئے اور کیا راستہ ہے اس کے لئے اور کوئی راستہ نہیں کہ آنے والی جماعتوں کا آفیس طرح پکر دیں جس طریقے سے ایک جسان اپنے زبید پہ دانوں کو تمام جگہوں میں بکھر کریں یہ ایک جگہ لگتا ہے کس طرح جماعت وہ اٹھانا ہے یہ کہ گھر کو چلچل کر گئے اور یہ تو بہت ناقص آلام ہاتھیں اور بے فکری کے علامتیں فکروں کے مردہ ہونے کے علامتیں یہ ایک محلے کا ایک فرد ہے جو ہمیشہ اپنے گھر میں جماعت کھرانے کے بطریق دائی پلے کے علامتیں فردے سے پہلے پہلے اپنے آنوں سے پڑھو گی اپنے مہنے کے جتنے مکانہ ہر مکان کے اچھے جماعت شہرہ دے لیتا کی خلد بیامت میں اللہ اگر اندائشہ پوچھ رہے کہ تم نے اپنے آنوں سے پڑھو سی ان جماعت میں نے بائیو تک دین کی دعوت پہنچانے کے لئے کیا صحیح کوشش کریں تو یہ جواب کو دے سکے میں نے امرین دور پر اندیک دین پہنچانے کے لئے آئیے جماعت جماعتوں کو میں نے اپنے جماعت پڑھو سکے کیا زندگی میں کم سے ایک مرتبہ دو دن کے لئے ہمارے دعوت کے ساتھ تیار کھارا کیا جواب کو دے سکے ہر ایک یہ فکر ہونی چاہیے کتنی جماعتیں آ رہی ہیں چلے کی جماعتیں آ رہی ہیں اور آشرے کی جماعتیں اندرون کے اندر کتنی نکرنی زلے سے زلے کے لئے اور سہروں زبیتوں تعدادی لیے ہمارے پاس کتنی بڑی تعداد اور اس کے باوجود ایک زلہ ہے مسلمانوں کی آبادی سے کتنے مقامات ہیں سو مقامات دو سو قیام کا آئے مقامات کتنے اٹھائے ہزار تین ہزار جماعتیں ایک سال کے سر کتنی آئے آ رہی ہیں پتہ تلہ اچلے کی جماعتیں اندرون سے تقریباً پاس سے دس جماعتیں آئیں ایک سال کی آئے ایک جماعت تو بیس مہیں مکان مکننے چاہیے اس بنیاد پر پاس جماعتوں پر کر آپ کو سو مکان کھولنے چاہیے لیکن آپ نے سو مکان نہیں کھولے کتنے بڑے خسانے کی بات عشرے کی جماعت ان میں سے ایک دو نئے مکان میں بیاب ہو گیا ورنہ سو جماعت عشرے کی نکلی ایک سال کے اندر آپ کے ذلے سے دلے کے اندر آپ کو تقریباً ٹھائیسو مکانات کھولنے چاہیے اور اس تین دن کی جماعتوں کا تو سماری نہیں ان کے ذریعہ آپ کوشش کرتے نہ جانے کہ تین سے چاروں ماہ سال کے اندر کوئی مسلمان کا مکان اچھا پکا ایسا باقی نہ رہتا جس کے اندر جماعت عشرے کی نہ ہوئی ہوتی اور ان کے ساتھ نے تین نفیش کرتے اس پہلو سے ابھی ہم غور نہیں کرتے حالی سے ہمارا قرارہ روزیں یہ بنیادری ہونا چاہیے سرائط نہیں ہے صرف بردے کا ایک امام ہے ایک ایک مسلمی کو تیار تھوڑیوں کے ہاتھ دار کے خوشہ مت کریں کہ اللہ کے بندے ہم کی آئیں ہم کچھ نہیں چاہتے آپ اپنا چھت دے دو آپ اپنا قرش دے دو ماں کی حمل دو دن پیام کرنا چاہتا کہ ماں تے اپنی جانو ماں لے کر کے آرے وہ کوئی کھانا پینے کا مطالعہ آنے کر رہے جماعت والوں کو یہاں سے پوری قوت سے ترجیب دے اپنا کھانے پر کھانے پر انتظام کرو جب تین ہزار نکوا کے جا رہے آئیں تک ابھی غلطی سے بھی تین ہزار نہ نکوا ہے جس تکی براہ میں سکتے کرو دس سے پندر آزار بھی ازار نکوا ہے اللہ کے راسے میں جا رہے اللہ کے راسے میں خرد اور اس پر اللہ پرد سات ہلا اور سات گناہ اور سات ہلا اور بسانی عجر عظیم کا جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرمانے دن اور رات ہم ریاد کرتے رہے تھے اس عجر کام میں وعدت اس وعدوں پر یقین نہیں تین ہزار ساری جماعتوں کو بھرکوری تاقید کی جاتے حضر آج صحابہ کے نیچ پر آ اللہ کے راسے میں تین گناہ زیادہ خرد لے کر کے جاؤ حضر اللہ من عمر بن عامر رضی اللہ وآلہ بھرکوری تین سو اُن دے کر کے جاؤ سو اُن پر اپنے سارے پاہدے والوں پر کھنگا اور سو اُن پر تمام آتے جاتے تمام قبائی اور گاہ وانوں کے لیے دعوت دینے کے لیے ان کے لیے اتظامات اور سو اُن زائد تاکہ آتے جاتے کوئی بے سواری ہو تو اسے سواری ایک حدیع پر جب دعوت حقیقت کے ساتھ وجود نہیں آئے گی تو سخابہ وجود نہیں آئے گی دعوت وجود نہیں آئے گی ہماری پوری بیدر اس بیدر کی طرف ہونی چاہیے کہ جماعت آئے کس طرح اس جماعت ہو کر میں یہ مقانک زیادہ 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 کنے کس طرح یہ جماعت ہو کر کر زیادہ 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 دروں کے انتر پانچ آمان کے ساتھ تحریف چیانت سے قائم ہو جائے کس طریقے سے آپ کو آری تحریف کے مقامات نظام ہو جائے زیادہ 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 دقا جماعت اللہ کے راتے ہی اس لئے سارا بجمعات مراتے کریں کہ آئیں جا آپ کی عابض ہو تو سو فیصد پورے پورے ایلپی کے اندر پورے ایلپی کے اندر سو فیصد مقانات سے جماعت ہوگا خیام بڑھا حضر کرتے ہیں شخص میرے بھائی شکر کو ایک دنیا تھی ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زور میں خواہدین اللہ کے راستے میں مردوں کے ساتھ بڑے احتمال کے ساتھ نکلا کر دی لیکن اللہ علیہ وسلم نے عمر بن معروف نہیں ریموت کر دی ذمہ داری خواہدین کا جاتی ہے والمومنون والمومنات قابل مولیاء وغاق پرادمہ نے لکھائے کہ اس آئیں جنر بڑے احتمال کے ساتھ مومنات کو مومنین سے الگ سیغے میں نقل کر کے بیان فرمایا اس بات کو بیان کرتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ خواہدین کے ذمہ ایسے یہ دعوت حدود کے احتمال سے اس طریقے سے فرمک کر دی اس لئے عمر بن عمر بن عمر کے دور میں کوئی دعوت کا عمل احسان ہے جس کے اندر خواہدین کو مرضوں کے برابر نہ رکھا سب سے اہم اور بنیادی عمل اللہ کے راستے میں نہیں کرتا سب سے اہم اور بنیادی عمل اللہ کے راستے میں نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے کے دانے کے برابر خواتیم کو اس خروج اور نمبر میں پیچھے نہیں رکھتے اللہ کے راستے میں کرنے میں خواتی صحابیات کا یہ خروج ہمارے لئے پیامت تک نعید کرتے صحابیات کا خروج اور ازواجی متحرات کا خروج منپناتے تیبات کرنا کا خروج یہ پیامت تک آنے والے اس امت جڑیے یہ پہل جاتے بیٹی جمعات اللہ کے راستے میں حافظہ عجرت کرتے گئی فور کی ہمارے ورحباdies ہم م ממ�م میں پہلی یہ ہے اگر یہ چیز محول noise یہ اندر تسسیل کیا میں واپسھ میں ہے جب دور جو کے اس د tornado بhourا پہتے ہیں اس نے پہلے کوئی جماعن کے لئے اس نے پہلے کوئی جماعا ہے اس نے پہلے کوئی جماع سیر پہ نہیں دیکھتے Cabhin neue جماعات اللہ دوسری جماعات اندر وہ بھی محول 23 خواب OT اور اس کی باب egyre مدینہ جو حجرت کا عمومی سلسلہ سرو ہوا اس کے اندر خواتی مردوں کے دوست پر دوست پر آ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد جب خروج اور نبر کا سلسلہ اطرام قریب اور دور علاموں کے لئے سرو ہوا تو کونوں میں ایسا موقع کے سن پر گئے ہو ورنہ پڑے احتیمان کے ساتھ خواتی اپنے محارب کے ساتھ جائے گا ایسا عمومی ماہول مدینہ پہیمہ میں بن چکا تھا کہ بس اس بات کی خبر مل جائے خواتیم تک خواتیم کو کون جائے کہ کوئی نمان اللہ کے رات سے جارے یا بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نصید تصریف لے جائے تو خواتیم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اپنی تشلیل اپنی رات سے خود پر وقت بنو غمار کی عورتیں اکھٹی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نحاج کیا یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہوا آپ عیبت رشید لے جارے ہمیں بھی اجازتیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے ازواج مدہرات کا ایسا شوق و جذبہ و بدہ اللہ کے رات سے بھی نگل لے گا کہ ازواج مدہرات کا ارادہ پرما دے اپنے ازواج مدہرات کے درمیان قرآن دال دے اور جس کے نام قرآن لکھتا ہوں نے اپنے ساتھ دی کبھی حضرت عائشہ کبھی حضرت حفظہ کبھی حضرت سلمہ اور ایک سبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مدہرات کو لے گئے ترسیب اور خوادین کے خروج کا معیار یہ تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبر میں ترسیب لے جاتے انسار کی خوادین بڑے شوق و جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ ترسیب لے آپ کے ساتھ سرکت کرو یہ جیسا کہ ایک ترسیب تھی جتنی مرتبہ جانا ہے وہاں ترسیب لے جارے خوادین نکٹیوں کر کے روانا ہو اس لیے حضرت امی حقیقہ لیلہ غیفاریہ ربی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے قضوض محن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعہ بضوات کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ ساتھ بضوات پر شد کرتی کس نے بضوات پر کرتی ساتھ بضوات پر کرتی ہے جو دس سال اللہ کے راسے میں وقت لگا تھا بعض خوادی نہیں محن ربی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ سبم بن عوام ربی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اربیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ علماء عوام مختیر گ impresم مختیر گرام مفتیان اکرام پر سلسلہ اپنے ازواج مدہیرات کو لے کر اللہ کا راستہ بنے کر جب غیب ان کے شام تو ان کے ساتھ ان کی دونوں بیویاں گئیں اور جب داؤں کی وبا پہلے گئے ان کے شام میں ایک ہی زید دونوں بیویوں کو داؤں کی بھیلہ نہیں لگی ایک ہی زید دونوں کا انتقاد ہوا ایک ہی قبر میں دونوں کو دفت دیا صدر مفتی ہے فَلَا عَلَمُ النَّاسِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ من اللہ کا راسے میں معا مسدورات مکن رہے اور ان کی بھی وفات اللہ کا راسے میں معا مسدورات خروج کے درمیان ہوئی اذا دلا لا یع قرق مردل میں جائیں پورا خاندان ان کا قفلہ اپنے بھی بھی آمکا بہت اپنے بے Senhor اپنے بھیbe Immacral کیوں في eski خواتیم اللہ کا راسے میں سوق شهادت کے ساتھ نکلا کر لیتا زیادات اللہ سیغو دا عشرا کمہ ایک سلسلہ کی انتہ� اعلیٰ ضرین معیاء صحابیات کا خوروش وہاں تک پہنچنے کے لئے ہماری کمزوریوں کے سامنے رکھ کر گئے یہ معمولیسہ ایک رسخہ اور چوٹ آسا ایک سمطلہ خائم کیا کم سے کم ہر دیسرے مہینے میں سیروزہ لگ جائے خواتین کا اور پاندے منصبہ آسانہ لگ جائے اور پاندے منصبہ چندہ لگ جائے اور بیروڈ دو مہینے لگ جائے اسے اصل سنت نہیں سمجھنا سنت تک پہنچنے کا ایک معمولیسہ ایک راستہ ایک راستہ ایک کپیٹنٹی جو اس کی پاپسٹی کرنے اللہ اپنی خودر سے صحابیات کے خوروش جو مہینہ آتا ہے اس نے کہا جاتا ہے اس ترتیب کے ساتھ وقت لگاتے ہوئے تخاز اوپر اور مشورے سے بھی وقت لگانے کا احتمام کرنے اس ترتیب کے ساتھ وقت لگاتے ہوئے تخازیں پیدا ہو گئے مشورے سے پیہ ہو گیا تو آپ جیسے بھی نکلنے سے احتمام کرنے یہ نہیں کہ ہم اسی ترتیب پر جب گئے اور اس سے پہلے نکلنے کو ہم نے نامناسب خرجہ کی بارت یہ عمومی ترتیب سب کے لئے ہر قرد امت کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ طفالوں پر بھی نکلنے کا سلسل اب تین دن میں کوئی خاتون اللہ کے راستے میں جانا چاہتی ہے تین دن میں کوئی خاتون اللہ کے راستے میں جانا چاہتی ہے تو تین دنیا بھی ایک فردہ سرعی ہو نمبر دو سرعی محرم ہو سرعی فردہ ہو سرعی محرم ہو اور نمبر دی بچہ ساتھ ہے اور وہی خاتون عشرے میں جانا چاہتی ہے ایک شرط کا اضافہ کہ اس کا تین بار سے روزہ لگا ہوا ہوں اور وہی خاتون عشرے میں جانا چاہتی ہے اب تئی شرط کا اضافہ حمل نہ ہو شادی شدہ ہو اور ایک مرنبہ حشرہ نہ ہو خاتون عشرے میں جانا چاہتی ہے تو حاملہ نہ ہو اور شادی شدہ ہو اور ایک بار عشرہ safeguard دو بار عشرے کی بات بہت پرانی بہت پہلے بتائی آپ کو ایک ایسرہ ہوتا ہی پورا نکالنے کا اعتماد کریں اور ایسرہ آج ستمبر کے مہینے میں لگائیں تو آپ ساتھ چندہ لگانے کے لیے آپ اگلے ساتھ نہیں نکالیں بنکہ اس کو اتنا وقت دے دیں کہ وہ جوڑا تیار ہی کر لیں دو تیر مہینے میں تیار ہو گیا آپ کو تاخیر نہیں کرنی سوچنا نہیں دو چار مہینے بعد وہ جوڑا تیار آپ پورا جنے میں لگائیں بیدینی اور بیدینی کا سہلا دو چلے لگے ایسی حاضر بیرون مستورات دو مہینے جاتے ہیں تین چلے لگے اور خلقے لگانے کی کبوری قدرتیں قرآن کا حلقہ لے سکتی ہے چھے سفات کا مزاکرا کر سکتی ہے اور افتلاز اچھی طریقے سے کر سکتی ہے ایسی حاضر اور اس کا آخری چلے تین سال کے اندر لگا ہوا وہ نسرت میں نظام مدینہ تین سال کے اوپر ہو گیا تو پھر اندر لسرت میں نہیں آئی گی بلکہ اپنا چلتہ لگائی ہے اور اس کے بعد قیامت جو سکتی ہے ہماری بچی غیر شادی صدا ہے وہ تین دن میں بھی جا سکتی ہے اور آشرے میں بھی جا سکتی ہے لیکن والدہ کے ساتھ اور اسی طریقے سے تین دن اور آشرے میں تین دن اور آشرے میں حامل عورت محبود عیاء میں جا سکتی ہے تین دن اور آشرے میں حامل عورت محبود عیاء میں جا سکتی ہے لیکن چلے میں وہ کسی قیمت پر ملتے ہیں اور جو صاحب اللہ کے راستے میں ماہ مسورہ جانا چاہتے ہیں تین جن میں محرم ہونے کے لابے کوئی شرط تھی محرم میں وہ نہیں کرتا اب آشرے میں جانا چاہتے ہیں تو تین شرطوں کا عضاب ہے تین شرطوں کا عضاب ہے ایک تو باشرہ ہو نمبر دو انتا چندہ لگا ہوگا ہو اور نمبر تین وہ شاہی سورہ کلے میں جانا چاہتے ہیں ماہ مسورہ دو سے چار مہینے لگا ہوگا بیرون دو مہینے جانا چاہتے ہیں ماہ مسورہ ہوتا تین بار چار مہینے اندرون ملک میں لگے تھے تین دی نوار اشرے کے اندر کچھ چکتی لیا ہونی ایک کہ یہ کہ تین دی نوار اشرے کے اندر جس طرح پانچ جوڑے جا سکتے ہیں اسی طرح چھٹا جوڑا مسکفی جا سکتے ہیں چھ جوڑوں کی مسکفی ترکیل آ پر تین دی نوار اشرے کے اندر سات ہوا تھی سیا دس جا سکتے ہیں تین دی نوار اشرے کے اندر سات ہوا تھی جا سکتے ہیں اور تین دی نوار اشرے کے اندر دو جوڑوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک بچھی لے کر کے جا سکتے ہیں تین دی نوار اشرے کے اندر اس کوزیشن سیمائی میں اس بات کی بھی اجازت ہو گئی کہ تین دی نوار اشرے میں ایک جوڑے کو اجازت دے کہ وہ اپنے ساتھ دو کماری بچھی ایک ساتھ لے کر کے جا سکتے ہیں ایک جوڑا اپنے ساتھ دو کماری بچی ایک ساتھ لے کر دے جاؤ ساتھ باپی شیلے کی ترتیب ثابتہ ہے اور بیرون کی ترتیب ثابتہ ہے اب جن کے دو مرتبہ سے حیرودہ مردوں میں لگ گئے اب تیسرا مہینہ کسی بھی تقاضے کے لیے نہیں ہے سب سے بڑا عصف تقاضہ ہے تیسرا مہینہ مامسورہ سے حیرت حیرت کی بات ہے یہ مرد حضرات مستقل بردوں میں جاتے رہتے ہیں لیکن خوادش در کھوٹ پر چلے جاندے یہ سمجھ لیا کہ خواتین صرف کچن کے کام کرنے کے لیے بسبب کے کام کے لیے بچے بانجیں کیا ۔ جھر کی سبازہ شخص کے لیے گھر کی رکباری میں گھٹیں بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام مرتبہ چاوض آپ کم معروض نہیں کا مہینہeth технолог ponto کہ اندر خواتین کو مجھتے ہیں آپ کی د anthropology ہے انطباب عنہ ط Impala تبارہ ہے آپ آپ مبادید اور برپاویھیں مہینوں کو چاہتے ہیں کہ مردوں میں مردوں میں لگا رہے ہیں اور بیروب کے سبر مردوں میں چر رہے ہیں اپنی حواتین کو سکر جوڑ کے جا رہے ہیں دوسروں کو کیا پوچھنا اپنا کام کرنے والوں کا طبقہ ابھی تک ایسا ہے کہ دس بیس انتی ابھی اس ترتین پر نہیں آرہا تصل سن سے مردوں میں جا رہے ہیں کہاں سے اتنی قوت آ جاتی ہے کہ تیسرے مہینے میں بھی مردوں میں نکل جاتے ہیں مسئلات کو سکر ہو کہاں سے اتنی طاقت پیدا ہوتی اتنی عقوبت پیدا ہوتی اتنی عظیم سننت ہم سور کر کے جاتے ہیں پھر ان خواندین کے دیر اور ان کے پرزے نانے پر کون سا رہتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے کتنی بڑی سننت ہے دوسرا مہینہ ختم اب دوسرا مہینہ سب کا ذہن جتنے لوگ دو مہینے مردوں میں جا کر آیا دو مہینے مردوں میں تین تین لگا کر آیا دوسرا مہینہ آتے ہی سب کا ذہن لے گو اب ہم سب کی ذکمہ داری اپنی جماعت بنانی ہے اور ہم سب کو اس تیسرے مہینے میں ماں مسئلات کی کرنا ہے اب اس کے مقابلے میں ناشرہ اور اس کے مقابلے ہنگرون بیرون کا کوئی تقاظہ کوئی حیثی نہیں ہے دو سال آپ نے بابتی کی پہلے سال آپ کا اس سال آپ کا چندہ لگا یا چار مہینے لگے یا بیرون آپ نے پانچ مہینے لگا اس سال آپ کا نساب مردوں کا مکمل ہو گیا لیکن مسئلات کو نساب پورا نہیں کرتا آپ کی ذمہ داری اس وقت پوری ہوگی آپ کا نساب خروج کا اس وقت مکمل ہوگا جب آپ اس سال کا مردوں کے خروج کے ساتھ ساتھ خواجی کا خروج مکمل کریں آپ میں سے کسی نے چندہ لگائے اس سال کا چار مہینے لگائے بیرون پانچ مہینے لگائے آپ کو خوش ہونے کی اجازت نہیں ہے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جب تک آپ اس سال کا اپنا مردوں کا اثر نہیں لگائے اس پر آپ اپنے کام کو لے کر کیا ہے اس پر آپ کو اپنے کام کو لے کر آنا ہے آپ کہہ رہے گا کہ آج چار مہینے لگائے اس نے بہت بڑا سفادہ نہیں کوئی بڑا سفادہ نہیں اس وقت میرا سب سے بڑا سفادہ اہم طریق سفادہ میری اپنے والدہ کو یا اپنے ایڈیا کو شاہدی سوڑا بیٹی کو شاہدی سوڑا پہنس کو اپنا اثرہ لگاؤں گا تب میرے اس سال کا دفر اور خروج کو کم ملوم ہے جس پر اپنے کام کو خدا نام دو تو مستورہ میں یہ چیزیں نہیں آئیں اپنے مہانہ جوڑوں میں یہ چیزیں خورت کے ساتھ نہیں آئیں اپنے شب گزاریوں میں مستورہ کے خروج کے دفر کے سلسلے بھی تقائم نہیں ہوئے دو سال ایک صاحب نے بابت دی کے ساتھ بردوں کا خروج کر دو چاہے دو رو سال انہوں نے جللے لگائے دونوں سال انہوں نے بڑے بڑے بلکوں کے سبر کے تیسرا سال آگی سارے لاکھے باتے کھٹے ہو کر کیا ہے آجی آگی اس تقاضے کے لیے مناسبی بہت بڑا تقاضہ آئلہ کرتا ہے نہیں اس وقت آپ میرا تیسرا سال آپ مجھے اپنی احجیہ کے ساتھ اپنا شدہ رہانہ ہے اس کے آگے کوئی مستورہ رہے اس وقت آپ اپنے کام کو بڑا سا بڑا تقاضہ آپ اس کے ساتھیں کوئی احجی نہیں میرا یہ دو سال مکمل ہونا ہے اور اس کی افعالیت مکمل ہونا ہے اس کا فائدہ مجھے تیری بیوی بچوں میرے خاندار کو سب سے پہلے پوچھنا ہے تو مجھے پہلے اپنا تیسرا سال کا چھتلا ماں مسورہ تنا وارنہ پورا عالم آپ سے مستفید ہو رہا آپ کے گھر والے آپ سے مہروف آمال اتاروں سے مہروف آپ کے گھر والے بلدی جی کے لپیٹے میں آ رہے مشورے کے مشورے گزر جاتے ہیں اور مردوں ہی کی فکریں ہو رہی ہیں سارے آمال دعوت مشورے کے مردوں کے سلسلے مخواتینوں کے آمال اور انہیں جہنم سے بچا کر جنس میں لے جانا ان کے پردے ان کو پردے بدانا علم پردانا اور سرگیت ان کی بھی اس سلسلے میں کوئی مشورہ ہے کوئی رائے آپ کا وہ مشورہ جس کے طرح آپ صرف انا آمال دعوت کی لگر کر رہے ہیں جس کا نفع صرف مردوں کو پہنچے اور جس کے نتیجے میں صرف امت کا یہ دبعہ مردوں کا جانب سے بچا جلد بجا سکتا ہے اور اس مشورے میں آپ نے امت کا اتنا بڑا دبعہ حلازیم کا جن کا سو فیشد یہ دین کے اندر حصہ ہے اور ان آمال دعوت کے اندر حصہ ہے اور انہیں بھی جلد سے بچا کر جلد میں لے جانا آپ کی ذمہ داریوں میں آپ کے قلدوں پریں آپ نے اس مشورے میں اس کی کوئی بکر نہیں کریں ہمیں کیا ہاتھ موجتا ہے کہ ہم آمال دعوت کے اندر یہ تفریق کر دیں کہ انہیں آمال دعوت میں سے ایک اہم سرین آمال دعوت اور اس دعوت کے اندر مرد اور عورت دون حکم میں سے صرف ایک طبقے کے جاندر سے بچا جاندر ملے نا نہیں کیا تکر کریں دوسرا سبقہ خواسی کا اسے بالکل کل آدم پرار دے دیں یہ ہمیں اس کا کوئی حق اللہ کا فضل وزام مطلب میں آپ رہیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کوئی دن ایسا نہیں جس دن کے اندر خواتین کے بسورے اور خواتین کی فکریں ہمارے ہاں آتے ہیں اور روز تجریز کے اہم قریب عزمان ہے کتنی جمعہ جائے بہر ہوتے ہیں کتنی جمعہ جائے اندروں نے ملکہ آئی ہیں ہر روز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار مردوں کے پرچے قوائل کے ہمارے پاس پانچ مہینے کی نہیں آئی ہیں لیکن ایسا کن کسی دن نہیں کہ خواتین کے چندے کے پرچے ہمارے پاس نہ آئے ہیں اور ان کے روز کے بارے میں نہ سوچا جاؤ رہا ہوں اور اس پرچے کو لے کر یہ سوچا نہ جاؤ رہا ہوں کہ کس کون سے علاقے سے تازی تازی کارگوزاری آئیے جنبیزار کی اور تازی تازی بے پردگی کی کارگوزاری آئیے اس جمعہ جائے ہیں ہر روز ہمارے بسورے اہم قریب ہوں اپنے جوڑوں کو اس روپ پر لانے ہیں اپنی فکروں کو اس روپ پر لانے ہیں اس سارا مجموعات مجردے کریں انشاءاللہ ہم اپنی ذات حبابتی کے ساتھ معاہ مسورات وقت لارے گے اور انشاءاللہ خورت کے ساتھ جس درجے میں قرآن حدیث میں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عامل سے قلاتین کو اس قریضے کے اندر حصہ دیا اور انہیں مقام دیا وہی مقام وہی درجہ مجردے کے انشاءاللہ یہ قلاتین کی بات نہیں بلکہ قرآن حدیث سیرت کی بات ہے مسورات کا کام ہمارے تجربے کی لئے کی حیث نہیں ہے اس طرح تکبیر سیدھے کے سلام پیر میں تک ہم سنتوں کے اندر فرائض کے اندر قرآن حدیث کے فابت ہیں کسی شخص اور کسی شخصیت تو بھن جائے تھی کہ نماز کے اندر تکبیر سیدھے کے سلام پیر میں تک اپنی دانی رائے پیز کرے یا رائے زنی کرے کسی بھوٹ جائے تھی ایسی دعوت ہو اور اس کے اندر پردوں کا کام و مسورات کا کام خروج ہو یا مقامی کام کر کے عمالے دعوت ہو اس کے اندر کسی کو اپنے رائے پیز کرنے کی جائے تھی اب تو سو فکشت سیرت کے دعوت اس کے دعوت تو قرآن اس کے دعوت ایسی چھے میزے میں ایک مرتبہ ہمیں خواتین کے جوڑ کا ہمیں خواتین کا جوڑ جس کے اندر تین بار سے اروضہ لگائی بھی اور اسی طرح اشرہ لگائی بھی اور جلدہ لگائی بھی دو ماہ بیرون اور نظام دین جسلس میں ایک ماہ لگائی بھی یہ پانچ نسم کی خواتین کو جوڑ جس کے اندر تیس سے چاریز جوڑے سرکت کریں گے مرتبہ بھی سرکت امتیائی لازم ضروری ہے اس لیے کہ یہ جوڑ صرف بیان تفریق اگر کل پوری کارگزاری میں یہ بات ساکتا ہے منموعی طور پر کہ اپنے پورے ایم پی کے اندبار سے بیرون معامل سورا دو ماہ کا خروج ملکل کل آدم نہ دے اتنی ساری تعداد خواتین بوپال شہر کلدر تقریبا سارے 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 آن سو کے خرید چلے لگائیے خواتین اور ایک سے دو جماعت چار جماعت چار جماعت چار جماعت وقت آنے پر خواتین کا خروج نہ ہونا یہ امت کے دعوت کے طفاتوں کے ضائعونے کی عنامت ہے اور امت کی ماں و بینوں کی خروج ضائعونے کی عنامت جو اللہ علیہ وسلم میں جس دعوت کے فریضے کی وجہ سے بدیار کرتا ہے ان کی صلاحیت ضائع ہو رہی آمی غیر محسوس تریدے پر ان تمام خواتین کی صلاحیت باطل کی پھیلنے میں پوائن اور مزار اور جماعتوں کے خروج روانگی کی تکرے کیا کرتا ہے ایک آرمی غزوے سے واقعی سازا اور اس کی آواز ہم آئیشہ کی کانتے پڑ جاتی حضور خودرے خلانے تم کب آئے حضور خودرے خودرے دیوان سے پیٹھ گئے کہ خلانہ صاحب جو غزوے سے آئے خودرے حضور سناتے حضور حضور کیا پی حضور حضور کا کامیت کی کارگوزاری علیہ وسلم کیسے پیچھے چھوڑے درب ہو اور پڑے درب مزاج ہیں جس کے پاس سواری نہیں ہوتی انہیں سواری کیا کرتے تھے کھانے کا بندوبہ اچھا کیا کرتے تھے ساتھ یوں کو بڑا اچھی طریقے سے دیکھتے تھے لیکن میں یہی سمجھتی تھی کہ میں اس کے بارے میں میرا یہی بماں بہت اچھے عصران ہیں آپ اچھے عصران ہیں ساتھ کی نبی وخاص رضی اللہ پر خادسیہ کا روزانہ خادسیہ کا روزانہ کامیتہ اور روزانہ کی کارگوزاری حریصن اپنی بیری اچھے جہلا بلا کر سوارا اور یہاں ہوں اپنے دروانوں کو لگے کھانے دعواز کی کارگوزاری سمانے کی پڑھ کریں آج کے مشورے میں کیا ہوا گرواز کو نہیں پتا ہم سے باری مشورے میں ہم جا کر آئے گرواز کو کچھ نہیں پتا مہانہ جو ایک جا کر آئے گھنٹے اپنے خرص کے آنے کے بعد گرواز کو بچی کچھ نہیں پتا ایسے کرواروں پر چوکو اپنے آمانے دعوت سے فکروں سے کھاک ہمیں سب کو زائر اور زائر کا سمجھ اور وہی کھانے پینے خوشی غنی تمام چیزوں میں اپنے دعوت کو شریع رکھتے یہ تو آمانے دعوت میں اور آمانے دعوت میں آمانے دعوت میں آمانے دعوت میں اپنے امت کے دولوں تبوں کے درمیاں تمریک کرتے ساتھ چی نبی باقات رجیل اتکار ہو جاری سنا رہا آج تو بڑا عجیب انظر تھا ایک صاحب آئے اور میدان میں سے اترے ان کے بڑی کی چھڑان کی طرح اور ان کے حضرت شہر کا مدار میرے ابو مہجر سپڑی کی طرح لیکن پر کیسے یقین کرتا میرا بڑا تو بردہ ہو آتا خیلے کے اندر اور ابو مہجر تو بیڑیوں میں مڑے حضرت شہر کہتے لے گی وہ ابو مہجر نہیں دے اور کوئی نہیں دے اور وہ بڑا عامی کا تھا اور ساتھ آب آب اپرس اگر یہ کیسے جائے کہ کہ اللہ تعالی نے یہ پچھے جو نصیب برمائی اس میں حضرت دیلہ کا بڑا حصہ تھا تو کن گوبانہ ابو مہجر اتنا پرابر شریف کریں گے ابو مہجر ابو مہجر نے عائشہ حضرت آسمان کو اپنے کارے دور پر اتنا مریض پر لیا تھا کہ وہ حضرت مہجر کے بعد سب سے بڑی رہا تھا ابو مہجر کے سلسلے پر حکوم نازل ہوا ابو مہجر کے سلسلے پر حکوم نازل ہوا وہ وقت آنے کا نہیں تھا جب مہجر اور آپ کو کہنے لگے تو دیکھا حضرت آئی شاہد آپ نے اس طرح بہت اجنبی انداز مہجر کا حضرت شدی پر سمجھ گئے حضرت شدی میں میں مرمایا یار رب سلسلہ صلی اللہ آپ کھن کر کے اپنے باز کریے گا یہ ہماری جماعت میں شامل ہماری پکر ہو گئے تھا آپ کو کمرانی کی پکر لگے جو آپ اندار لگے تھا بچوں کو اپنے غلاموں کو اپنے شروعوں کو آمان نظامت میں برابر لے کر دیتا اور یہ نیادی دیمت آتا یہ پہلی اس قرآنوں کے خواتین کے جوڑ کے اندر یہ خانش نظر کے خواتین اور اس کے اندر بردوں کی ترکت اور کھانے کا نائستیبائی اس جزا میں نائست پڑا تو بہر سفاریوں کر آئیں اور جا گھرد اپنے ضروریات پڑی اور اس کے اندر تین باتیں بہترین میں پہلے سے تیہ کرنے ایک استعمال دونوں جیگے پول دے اور دونوں جیگے تعلیم کا ہنپا پول لے مردوں میں الگ ہوگی تعلیم مسئولات نہ لگ ہو اور پھر تشریف کا سمسلہ مردوں میں الگ ہو اور مسئولات نہ لگ ہو اس کے اندر دو بنیادی مجلسے اور دونوں مجلسوں سے قبل مطفق حادیث ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور آداب اور نکلنے پر وعدے اور نہ نکلنے پر سخت برین وعدے اس مام سے مطالدے تاریح حادیث اندر میں الگ تعلیم کی بات تعلیم مقمل ہوئی پہلے مجلس کے اندر اللہ کے راستے میں ٹکرنے کے فضائل کو سنا کونسی صاحب یادی جنہوں نے اپنے پہلے شہروں کو شہید کروایا دوسرے شہر کو شہید کروایا کتنی صاحب یادی اپنے تیس تک شہروں کو شہید کروایا کونسی صاحب یادی جو کس سال اللہ کے راستے میں مقلب لگا کرتا ہے اور سات سال اللہ کے راستے اگر اپنی کاربوداریہ سنانی اس کے ذریعے سے اتنی جذبات ہماری خواستی کے کم ہو جانے اور متم ہو جانے ہتنا کم اور سی رکھی روزنی میں جتنے واقعات کھا رہیں گے اس کے ساتھ ہماری خواستی کے جذبات کھا رہیں گے نکل لیں گے ہتنا کھا اور پھر پورے عالم کے اس وقت تقاضے کیا اور جو جماعتیں اس وقت اندروں بیلوم جا کر آئیں انہیں اپنی آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا بے بردنگی کا بے بیدنگی کا جہالتوں کا گردر کے اندر خوبصورت کا اس کے دوچار و آمیاد کابوداری کی ضرورتی میں سنا کر آپ اس کے بعد بورا نقد تسکیل کریں دو ماں کی تسکیل بلے کی تسکیل عشرے کی تسکیل ہوایت کا فرشہ ساتھ جو تسکیل نام نکھا جائے تاریت کو زائین کریں حرجہ مزائین کریں جماعت نقی مکمل ہو اندر سے بھی تسکیل کا فرشہ بار آ جانے جماعت نقی کا فقط پورا کام اور وصول جبی جمع کریں پاسپورٹیں تو بیرون والے پاسپورٹ جمع کرائیں باقی حضرات اپنے رقم کو جمع کریں جماعت نقی مکمل ہو جائے جس کے بعد اس کی مجلس شروع کرے گے جس کے اندر دل کی تعلیم سمجھانی سیرت کی روزتی افتواری تعلیم سمجھانی اس کے شرائط اس کے عامال سیرت کی روزتی اور اللہ کے راسے میں معاملہ صورت حواتف کا نکلنا سیرت کی روزتی میں اس کی عائلیت اس کے شرائط اور نکلنے کی فکریں گلانا زلے بر میں ایسے جس پندرہ بیس پچاس جوڑے ہونے چاہیئے جو کبھی بھی کسی میں وقت آج آنے پر ان جماعتوں کو لے کے چھتے آج کے بعد اس کے مشہولے کی ضرورت نہ ہو اور ہمیں اس مشہولے کی بیٹھنی کی ضرورت نہ پیشہ ہے کہ جماعت بند گئی ہیں گے جانے والا کوئی نہیں ہے یہ سلسلے بند ہونے چاہیے تمام چوبوں سے زلے زلے سے سلسلے بند ہونے چاہیے حلبوں سے سلسلے بند ہونا چاہیے جماعت بند گئی کوئی اتنا تا دھگائیں گے کسی طرح یہ جوڑے وہ کہیں سے جکان کلائیں گے تاکہ جماعت باقت لگ جا اور جوڑے کینسل کر لیے اور جماعتوں کی جماعتیں کینسل کر لیے ہم یہ سلسلے نہیں ہونے اب ایک ہی سلسلہ ہمارے برسولے کا ہے شرط پوری ہونے کے بعد ہمیں یہ کہ جماعت انہی کے لئے کسی طرح یہ ہماری بنیانی زدمتاری ہو جائے اور سو بیشتروں کے اندر کس طرح مہمسورہ جماعتوں کا خیاب ہو جائے یہ چند باتوں بلے کر ہماری دوسری مجلسلہ بند ہونے اگر کسی جگہ صرف سیروزہ لگائی بھی ہمارے سیروزہ لگائی بھی ہمارے بند ہونے آشرے والی نہیں ان کا جوڑ مستقل ہونا چاہے چاہیس بچاس بہنے نہیں صرف پندرہ بیس بہتے ہیں خسپہ ہے گاؤں میں تو پندرہ بیس خواباتی کب اس کا بھی جوڑ ہوگا یہ چیزوں وہاں بہترہ بہترہ بہتر ہیں وہاں پر صرف پندرہ بہتر ہیں کہ وہاں پر صرف تین دن باری ہیں یا تعداد کھانے شہر میں نہیں لینا جائے سکتا اور ان کا جوڑ مستقل نہیں کر رہے اور وہ جوڑ دلے اور یہ زلے زلے کا گاہ ہر زلے والے اپنے حضل سے والے ان لوڑوں کو خود سماتیں دلے والے حضل سے والے ان قجمان کے جوڑ کو اپنے ضرور سم studied اللہ کا قبل اکرم احسان ہے کہ پس لے دنوں میں نظام حضرت ہے ایک ایک دنہیں ایک سو جماعت ایک سو دس جماعت ایک سو پیس بیس جماعت ماہ سو چھے سے مخوابتی نہ دیکھر آسان یہاں نے بھی اللہ کا قبل اکرم پٹیس من طالب جوڑی زماعتیں اگر یہ جاندے والی خواتین کی جماعتیں تو غرص کی جماعتیں تو غرص کی جماعتیں تو غرص کی جماعتیں تو غرص کے اندر جماعتیں اس لئے پورا مجمعات مرادے کریں انشاءاللہ صورات الیلام کو ہم اپنے زندگی کا مقصد بنائیں گے اور اب یہ پورا مجمع انشاءاللہ خلے اوگر کے نام رکھائیں جماعت بارسی بنا ہے دو مہینے تیرون کے لئے بتائیں مد کر کے مرمائن ساتھ یاد یاد ہی کھڑا ہوئے مرمائن مد کر کے کونے میں تشکیر ہوا ہے